بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کا بلوگ تو آج ہم بنانے والے ہیں سیم کی پھلی کیما تو تیکچی رکھ لیتے ہیں اور شروع کرتے ہیں یہ امی جان نے پھلیاں کار دی تھی تو ہم نے ان کو دھو کے رکھ لیا تو اتنا گیس آن کر دیتے ہیں اور اپنا کوکنگ آئل ڈال لیتے ہیں تیل ہم ہمیشہ سرسو کا ہی use کرتے ہیں کیونکہ سرسو کا تیل جو ہے صحت کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے تو سہلے ہم آئل گرم کر لیتے ہیں باقی کی باتیں ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی اور آپ کو دکھاتے بھی رہیں گے تو بس اتنا کافی ہے تیل اچھی طریقے سے گرم ہو جائے اب اس کے اندر ہم پیاس شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ سے باتیں بھی کرتے رہیں گے تاکہ ویلوک میں آپ بور نہ ہو جائیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ ویلوک پورا نہیں دیکھتے میرا تو پورا دیکھیں گے تو مجھے بھی خوشی ہوگی تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر پیاس شامل کر دیتے ہیں تین چار پیازے ہم نے میڈیم سائز کی لیتی وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں باریک باریک چوپ کر لیتی ہم نے اور میری اور ہسنین کے جو ہے وہ گوشت کھانے کا نہیں ہے تو اس لیے ہم اپنے لیے چٹنی نکالیں گے اس میں سے ہی پیاز اور ٹرماتر کی ہری مرچ کی چٹنی بنائیں گے تھوڑی سی ہم نکال لیں گے کیونکہ ہمارا اس مہینے کا پریز چل رہا ہے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو اس لیے گوشت تو ہے بڑے کا بلکل منع کیا ہوا ہے تو جلدی جلدی اپنے ٹرماتر کٹ لیتے ہیں وہ ہم نے کٹے نہیں تھے کیونکہ پھلیا ہی ہمیں جاننے وہ کافی ٹائم میں کٹی تو دیکھیں آج کل کے حالات بھی کچھ اس طریقے کے چل رہے ہیں کہ الیکشن کبھی نہیں پتا چلا ابھی تک ہمیں تو ہم اپنے گھر میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ابھی کون جیتا کون ہارا کمنٹس کر کے بتانا نہ بھولئے گا مجھے میں انتظار کروں گی آپ لوگ کے کمنٹس کا تو ٹوماتر دیکھیں کتنے لال لال ہو رہے ہیں جلدی جلدی کٹ لیتے ہیں پھر ان کو اور جلدی سے مزدار سا کیمہ بنا کے کرتے ہیں ہم تو صرف موں میں پانی لاسکتے ہیں کیونکہ ہمارے کھانے کا نہیں ہے اب نہ جانے کب تک پریس چلے گا اور اگلے میں کھانے کھانا پڑیں گے تو پیاد ماشاءاللہ سے تمہاری ہو گئی ہے تو اب اس کے اندر ہم یہ ہری مرچ اور ٹاماتر بھی شامل کر دیں گے اور اس کو اچھا طریقہ سے فرائے کریں گے تو ساتھ ہی ہم اس کے اندر تھوڑا نمک اور لال مرچ وغرہ ڈال دیں گے تاکہ ہماری چٹنی جو ہے وہ صحیح بنے دو نمک میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اب میں تھوڑی سی اس میں لال مرچ پاودر بھی ڈال دوں گی جب یہ تھوڑا گل جائے گا تو ہم اس میں تھوڑی سی نکال لیں گے اور باقی کے اندر اپنا کیمہ شامل کریں گے حسنین کو لگی ہوئی ہے کہ مجھے جو ہے وہ آپ امی جان عید کا سوٹ ایسا بنا کے دیجئے گا لیکن کیا کریں ابھی اس مہینے تو کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں اگلے مہینے دیکھیں گے بچے ہیں بچوں کو سبر نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے آج کل کا محول بھی ذرا انٹرنیٹ والا ہے تو بچے کہتے ہیں کہ جو چیز دیکھ لیتے ہیں بچے کہتے ہیں ہمیں یہی چیز دلا دو تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو ہے ٹماتر وغیرہ بھون رہے ہیں تو جب یہ گل جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ تھوڑی نکال لیں گے جب تک ہم تھوڑی سی مولی کھا لیتے ہیں ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو چٹنی ہماری جو ہے وہ تقریباً تیار ہو گئی ہے تو تھوڑی سی ہم اس میں سے نکال لیں گے اور باقی چٹنی کے اندر ہم اپنا کیمہ شامل کریں گے اچھا ویسے ہم پیاس کے اندر کیمہ کو بھونتے ہیں لیکن اس بار ہم نے جو ہے چٹنی بنائی ہے تو یہ اس کا ٹیز جو ہے تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا آپ بھی کبھی اسے ٹرائے کر کے دیکھئے گا بہت اچھا بنتا ہے سچ میں میرا تو بہت دل تھا سیم کی پھلی کیمہ کھانے کا لیکن بس بنا کے دل پہ ہاتھ رکھ لیا کیونکہ پہلے ہی اس تھا اس وجہ سے تو یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے بھون کے تو ابھی ہم اس کے اندر جو باقی کے ہمارے جو مسالے ہیں وہ ہم شامل کر دیں گے تھوڑا سپائن ڈالتے ہیں تاکہ یہ نیچے لگ نہ جائے تو ابھی دو چمچ ہم اس کے اندر لال میچو کا ڈالیں گے کیونکہ ہم نے پہلے ایک چمچ ڈالا تھا اور ایک چمچ بھر کے ہلتی کا اور باقی کی چیزیں بھی اس میں شامل کریں گے تھوڑا درم مسالہ شامل کریں گے ہم نے شروع میں نہیں ڈالا تھا بس ایک لکڑی ڈالیں گے اس میں سب دہل چینی اور اس کے ساتھ دو چمچ اس کے اندر ہم دھنیا پاورڈر کے ڈال دیں گے بھر کے کیونکہ ہم نے آدھی چٹنی نکال دی تھی تو مسالہ ہو گیا ہے اس میں تھوڑا کم تو دیکھیں سارے مسالے اس میں شامل ہو گئے ہیں اور اب اس کو ایک سو دو منٹ کے لئے بھونتے ہیں تاکہ ہمارے جو ٹوماٹر ہیں اچھی طریقے سے گلد ہیں موٹے موٹے نہ آئیں تو جب یہ بھون چاہے گا اچھی طریقے سے تو پھر اب اس کے اندر ہم پھلیاں ڈال دیں گے پتیلی بھی میرے ساتھ گھوم رہی ہے جیسے میرا سر گھوم رہا ہے ایسے ہی پتیلی گھوم رہی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ ٹماٹر آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں کہ اچھے طریقے سے گلد ہیں اس کے اندر تو بھی کام کرتے ہیں ہم ایک دو ٹماٹر اور ڈال دیتے ہیں ہمیں تھوڑا مسالہ کم لگ رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ گھر والوں کو کم پڑ جائے کیونکہ یہ صبح ناشتے تک چلتا ہے پھر تو اس میں ہم تقریباً دو سین ٹماٹر اور ڈال دیں گے بارک بارک کٹ کے اور پھر اس کو تھوڑا سا بھون گے اس میں شامل کریں گے ہم اپنی پھلی اور ڈال دیں گے پانی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو اب یہ پھلیاں تھی جو ہم نے دھوکے رکھی ہوئی تھی ابھی ساری ہم نے اس میں شامل کر دی اور بیچ بھی ڈال دیا کریں گے اس کی کیونکہ بیچ سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کافی لوگ ایسے ہم جو کیمے کے ساتھ خالی بیچ کو بناتے ہیں نا لیکن ہم نہیں بناتے تو یہ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد پانی شامل کریں گے اور ابھی اس میں ہم اور پھانی ڈالیں گے تو یہ دیکھیں جی ہمارا کھیما جو ہے وہ بن رہا ہے بھی گلیاں چیک کرتے ہیں کہ پھلیاں گلی ہیں یا نہیں تو ماشاءاللہ سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو چینے جی ہانڈی کو جو ہے اب ہم اپنی سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور اب اپنی روٹی کی تیاری کر لیتے ہیں تو تبا ہم نے چڑھا دیا ہے اور اب ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور روٹی کی تیاری کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی بھوک لگ رہی ہے اور امی جان کی بھی آوازیں لگ رہی ہیں اور شہبانہ سے بھی سبر نہیں ہو رہا تو سب سے پہلے ہم اپنے پیڑے نکال لیں گے اور پیڑے نکال کے ان کو بنا کے تیار کر لیں گے پھر ہم پیروٹی ڈالیں گے کل صبح ہمارے پڑوس کے اندر بھی کافی لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا تو ہم نے پوچھا جا کے کہ بھائی کیا ہوا ہے کیوں لڑائی ہو رہی ہے تو آج کل کا محول دیکھیں کس طریقے کا ہے بچے اتنے بتتمیز ہو گئے ہیں کہ گھر والوں کا بلکل خیال نہیں کرتے بس اپنی اپنی مرضی کے اندر لگے رہتے ہیں اور ہر جنگہ دیکھنے میں آتا ہے بہو کی لڑائیاں آج کل کی بہووں کو بلکل برداشت نہیں ہوتا کہ ساسیں ساتھ میں رہیں شادی کرنے کے بعد بس کہتی ہیں کہ بس بیٹوں کو لے کے الگ ہو جاؤ مطلب ماں کا کوئی رول نہیں ہے نا پھر پوری زندگی انہوں نے پالا پوسہ بڑا کیا جوان کیا پڑھایا لکھایا اور جب بچے بڑے ہو گئے تو وہ انہیں آکے قبضہ مار لیا یہ غلط بات ہے اس طریقے کی چیزیں جو نا گھروں کے اندر گھروں کے محول کو مزید بگاڑتی ہیں تو چلے جی پیڑے ہمارے بن گئے ہیں ماشاءاللہ سے تو ابھی ہم اپنی روٹی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور جدی جلدی سے اپنی گرم گرم روٹیاں بنا لیتے ہیں جب سے مجھے مطلب دل کا مسئلہ ہوا ہے تو جب سے یہ چیزیں زیادہ ہو نہیں رہی ہیں مطلب جیسے روٹی کا بیل یہ کندھیں تو یہ بہت درد کرنے شروع ہو گئے تکلیف ایسی ہے کہ زور نہیں لگتا تو مجھے اٹھنا پڑا تھوڑی طاقت لگانے کے لیے چونکہ روٹی بیلنا بھی ایک بہت بڑا فن ہے اگر یہ گول نہ بنے تو اچھا نہیں لگتا یہ سائٹ کے جو نا بہت درد کر رہے ہیں کل سے جو نا میرے مطلب لیٹی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے نکل گئے ہیں بلکل نا بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے بس دعا کرا کریں میرے لیے بھی مجھے آپ لوگ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے تو چلیں پہلے ہی روٹی ڈال دیتے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک ہماری روٹیوں میں ہمارے رسک میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کے رسک میں بھی برکت عطا فرمائے تو دیکھیں ما شاء اللہ کتنی پیاری سی گول گول سی روٹی ہماری بن کے ہو گئی ہے پیار اس کو ہم سیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ سب سے پہلے کس کے نصیب میں آتی ہے ما شاء اللہ دیکھیں کتنی اچھی سی کی ہے گیز بھی ابھی اچھی آ رہی ہے تھوڑی دیر میں یہ بند ہو جائے گی مطلب کم ہو جائے گی تو روٹی بنانے میں وہ مزہ نہیں آتا پھر وہ بات نہیں رہتی تو یہاں ہماری دوسری روٹی بھی تیار ہو گئی ہے تو ہم اسے بھی ڈال دیتے ہیں ویسے تو میں نے سوچا ہے سب سے تیڑی والی روٹی میں شبانہ کو دینے والی ہوں سب سے گول 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 ہے تو امی کی حصہ میں ہی آتی ہے تو چلیں لے اسے پلٹ دیتے ہیں دیکھیں لے شپک گئی ہماری روٹی چلیں ہم نے سیکٹ کر لی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاپی جی کے کچن میں یہ سب تو ہوتا ہی ہے تو پوری طاقت لگا کے مجھے جو ہے وہ روٹی بنانی پڑتی ہے کیونکہ تکلیف مرے بہت زیادہ ہو جاتی ہے خاص کر کے روٹی بنانے میں زیادہ ہوتی ہے کپڑے دھونے میں تو یہ ہے کہ بہت پریشانی ہوتی ہے بس اللہ پاک سے دعا کریں میرے لیے کہ میرے اپریشن کے لیے کچھ نہ کچھ ہو جائے کیونکہ ہمارے وسائل نہیں اپھا رہے ہیں کہ ہم اپنے اپریشن کو جلدی سے جلد کروا لیں اور خون کی کمی بھی ڈاکٹر نے میرے اندر بہت زیادہ بتائی ہے تو بس اللہ پاک سب کی پریشانی دور کریں اور پنچتن پاک کے ساتھ کے ہماری بھی مشکل کو آسان کریں تو ماشاءاللہ روٹی ہماری بس ایک رہ گئی ہے اسے بھی بنا لیتے ہیں ساتھ ہی ہم اپنے سالن کو بھی چیک کر لیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کیونکہ ہمارا تقریباً لگاوائے پکنے میں اور ابھی پھلیاں گلی نہیں ہیں تو دیکھیں روٹی زیادہ سکھ گئی ہے ہماری تو جلدی جلدی اس کو بھی سیکھ لیں گے اور اب ہماری آخری روٹی رہ گئی ہے تو امی جان کافی پریشان ہو رہی ہے کہ ابھی تک کیونکہ بنا نہیں اب امی کو کیا پتا کہ کتنا وقت لگتا ہے امی اب بھول جاتی ہے کھانا کتی دیر میں بنتا ہے تو دیکھیں جی کیونکہ ہمارا بھنائی پر آ گیا ہے ماشاءاللہ سے تو اب ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے فائنل لک اور کھا کر بھی بتائیں گے کہ یہ کتنا مددار بنا ہے نمک چیک کر لیتی ہوں میں تو نمک جی بلکل صحیح ہے اس کا اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو بہت اچھا دکھ رہا ہے یہ آئی ہوپ کہ کھانے میں بھی اتنا ہی مزے کھا ہوئے نہیں نہیں میں نے پوری بھینس سے بنایا ہے انشاءاللہ بہت زیادہ مزے کھا ہوگا چلیں فلیم کو ہم کم کر دیتے ہیں بلکل تاکہ اس کا روغن جو ہے وہ اوپر آ جائے اور ہم اپنے لیے نکال لیتے ہیں تھوڑا تو پھر کھا کے آپ لوگوں کو بتائیں گے پہلے دو منٹ کے لیے اس کو میں ڈھک دیتی ہوں تاکہ روغن آ جائے کیونکہ روغن کے بنا جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا بلکل بھی نا تو کیسا لگا آپ کو میرا آج کا ویلوک مجھے کمٹس کر کے بتانا نہ بھولا کریں اور میرے ویلوک کو پورا دکھا کریں ویلوک کو لائک شیئر کیا کریں اس سے آپ کی بہن کی جو ہے وہ حسلہ افضائی ہوتی ہے اور بڑی دیلی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی کوئی سپورٹ کرنے والا ہے آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی میں آگے جاؤں گی تو ابھی ہم اس کو دم لگائیں گے تاکہ دم کی بات اس کا اچھی شکل مزید آ جائے تو اب ہم کھول کے دیکھتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے بہتری آگئی اور کیمہ ہمارا کمپلیٹ بھن چکا ہے تو تھوڑا ہم نکال لیتے ہیں اس سے ہمارے کھانے کا نہیں ہے لیکن ہم صرف ٹیسٹ کریں گے آپ کو بتانے کے لیے باقی امی جان کو میں دوں گی جا کے تو یہ ہم نکال لیا ہے اور مجھے تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے میں چاہ رہی ہوں جل سے جل کھالوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھتے ہیں چلیں تو پھر اپنی دعا پڑھ لیتے ہیں دعا پڑھنے کے بعد انشاءاللہ جی دعا ہماری ہو گئی ہے اب ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ کیسا ہے تو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیمہ قضائقہ تو بہت ہی زبردست ہے بہت ہی مزدار بنا ہے تو مزہ آ گیا کھانے کے بعد آپ لوگ بھی ٹرائے کریے گا تو جس کو بھی میری بہن بھائی کو میرے ساتھ سیم کی پھلی کیمہ کھانا ہے تو وہ ضرور ہماری طرف آئیں انشاءاللہ آپ کی آبی آپ کو بنا کے کھلائے گی تو کیسا لگا آپ کو میرا آج کا